اگر آپ کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں آپ دندار نہیں آپ قرآن و سنت کی نظر میں دندار نہیں اللہ کی نظر میں آپ دندار نہیں تو یہ پہلی چیز ہے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے اب اسی کو اُلٹ دیجئے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بھی عرب میں دستور تھا لوگ فاقہ کشی کے ڈر سے کہ ہمارا بیٹا کیا کھائے گا ہماری اولاد کیا کھائے گی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دے بڑی گندی رسم تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس رسم کا رد کیا اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل مت کرو وہ اپنا مقدر لے کے آئیں گے تم نہیں کھلاتے ان کو انہیں بھی ہم کھلاتے تمہیں بھی ہم کھلاتے رزقے کے مالک ہا میں تم نہیں ہوں ضروری تو نہیں ہے جس کا ایک بچہ ہے وہ سکون سے کھا رہا ہے اور جس کے دس بچے وہ پریشان ہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے جس کا ایک بیٹا ہے بہت پریشان ہے جس کے دس بیٹے سب کھا رہے ہیں وہ اپنے مقدر لے کے آئیں گے پیدا ہو گئے تم ان کے باپ بن گئے اب ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر شروع ہو گئی انہیں قتل کرنے کا تمہیں پرمیشن نہیں اجازت نہیں ہے بچہ پیدا ہو اس کا بہتری نام رکھو ہمارے ناموں کا بھی بڑا مسئلہ ہے بعض لوگوں کیاں دیکھا گیا قرآن سے نام رکھتے ہیں بھئی قرآن میں تو عبلیس اور قارون کا نام بھی آیا ہے ضروری توڑی ہے کہ قرآن میں جتنا نام آیا ہے جتنے الفاظ آئے وہ نام رکھ دیے جائیں ایک صاحب نے بتایا انہوں نے اپنی لڑکی کا نام بیٹی کا نام انہوں نے مہین رکھا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ نام آپ نے رکھا تو کسی سے پوچھا نہیں کہا کہ میری بیوی نے قرآن میں آنکھ بن کر کے انگلی رکھی اور جس لفظ پر انگلی رکھی وہی نام رکھ دیا میں نے کہا مہین کے معنی ضلیل کرنے والا یہ نام رکھ دیا آپ نے بیٹی کا تو نام اچھا رکھیں آپ بہت سارے صحابہ کے نام اللہ کے رسول نے چینج کروائے اولاد کا نام اچھا اور صحیح نام رکھنا یہ حق ہے اولاد کا والدین کے یہ اقیقہ کی اگر طاقت ہے اقیقہ آپ کریں طاقت کے باوجود آپ اقیقہ نہیں کرتے تو گنے گار ہوں گے اللہ کیا پکڑ ہوگی آپ کی اللہ کے رسول نے کہا بچہ گروی رہتا ہے اقیقہ کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت کرنا اولاد جیسے جیسے بڑی ہو رہی اسے اسلامی آداب بتانا حلال و حرام کا فرق بتانا سات سال کے بچے ہو جائیں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑے مارو ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم خود نماز نہیں پڑتے تو بچوں کو کس مجھ سے نماز کا عادی بنائیں گے بچوں کو بچپن سے نماز کی محبت ڈالو اللہ کے رسول کی صیرت میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول عقیدے کی باتیں بتاتے ہیں حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں پانچ سال کی عمر ہے ان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صدقہ کی کچھ خجوریں آئی ہوئی ہیں حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو صدقہ کی ایک خجور اٹھا کے اپنے موں میں ڈالنے لگتے ہیں پانچ سال کا بچہ ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کک کک بیٹا تھوک دے تھوک دے نکال دے اس کو کیا تجھے معلوم نہیں تو میرا نواسہ ہے آل محمد سے تیرا تعلق ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام صدقہ نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ پانچ سال کے بچے کو اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صاحب کہتے تھے بیٹا مت کھاؤ نہیں اللہ کے رسول نے سبق دیا بچوں کو بچپن سے بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا چاند سورج ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں ابباجانتے تھے ان کے دس بھائی ان سے حسد کرتے ہیں کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیوں بھائیوں کو بتا دیں گے تو کیا کریں گے ہو سکتا ہے بھائی تیرے خلاب کوئی چال چلتے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں تیرے بھائی لوگ تیرے خلاب چال چل سکتے ہیں اب بیٹے کے دل میں ایک اور سوال پیدا ہوا کیا میرے بھائی میرے دشمن ہیں میرے خلاب چال چلیں گے تو کہا کہ شیطان انسان کا فلا ہوا دشمن ہے شیطان پھوٹ ڈلوا دیتا ہے تیرے بھائیوں کو تیرے خلاب بڑکا دے گا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا تو یہ سبق دیا نبیوں نے کہ بچوں کو دلائل بتاؤ بچوں کو بچپن سے دلائل بتاؤ جائز ناجائز کا فرق بتاؤ حلال حرام کا فرق بتاؤ ان کی صحیح تربیت کرو اور بچے جب جوان ہو جائیں بالک ہو جائیں لڑکا ہے لڑکی ہے صحیح وقت پر شادی کر دو بڑے مسائل ہیں آج شادی نہ کرنے سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں سماج میں جو بیراہ روی ہے جو بے حیائی ہے جو بد کرداری ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن صحیح وقت پر شادی نہ کرنا ہے ہمارے بنارہ سے بہت دور نہیں ہے مہو نام کا ایک علاقہ ہے مہو میں ایک بڑی گندی رسم میں نے دیکھی لڑکی کا باپ جو ہے لڑکی کے گھر والے لڑکی کا رشتہ دیکھنے کہیں نہیں جائیں گے ان کیا معیوب مانا جاتا ہے لڑکی کا رشتہ لوگ دیکھنے آئیں لڑکی والے کہیں نہیں جائیں گے یہ ان کیاں رواج ہے نتیجہ یہ بہت ساری لڑکیاں بچیاں بیٹھی رہتی ہیں لڑکوں کی عمر بھی تیس تیس میں تیس میں تیس سال میں ان کا نکاح ہو رہا ہے اولاد کے حقوق میں یہ حق تلفی ہے اچھا پھر آپ کے مال لیجے پانچ بیٹے ہیں بھئی ظاہر ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں کوئی بیٹا آپ کا فرما بردار ہے کوئی نافرمان ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی کم کام کرتا ہے لیکن آپ کے مال کے آپ کی وراست کے حق دار سب برابر ہے جو آپ کا مال ہے آپ کے انتقال کے بعد اس کی وراست جب بٹے گی تو شریعت یہ نہیں دے گی کس نے زیادہ کمایا کس نے کم کمایا آپ کے مال کے وارث سب برابر ہوگی یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے ایک دن پہلے جو لڑکا پیدا ہوا ہے بھئی اس نے تو ابھی کچھ نہیں کمایا اس نے تو کچھ نہیں کمایا کوئی کام نہیں کیا لیکن وراست بٹے گی تو پانچوں بیٹوں میں برابر بٹے گی یہ شریعت کو اصول ہے قانون قائدہ ہے ہمارے یہاں اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے بڑی بیمانیاں ہوتی ہیں باپ اپنے کسی بیٹے کو باہر بھئی باپ کروڑ پتی ہے کوئی ایک بیٹا ہے کسی بات پہ باپ سے جھگڑا ہو گیا باپ نے گھر سے نکال دیا آگ کر دیا لدائے کر دیا جس کو کہتا ہے لدائے کر دیا لا دعویٰ کر دیا وہ بیٹا بیچارہ کرائے داری کر رہا ہے کیا ہے بھئی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسا معاملہ آیا ایک صحابی آئے کہا ہے اللہ کے رسول میں اپنے ایک بیٹے کو اپنی ایک جائدات کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں ایک باغ دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں آپ نے کہا سب کو دیا کہ سب کو نہیں دیا نبی نے فرمایا لا شادوالا جور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دوں گا یہ جو تم معاملہ لے کے آؤ مجھے میری گواہی مانگ رہا میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دوں گا ایک حدیث میں الفاظ ہے اتقو اللہ بین اولادکم اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو تو اولاد کے بھی حقوق ہے میرے بھائی جس طریقے سے والدین کی حقوق اولاد کے اوپر ہے اولاد کے حقوق بھی والدین کے اوپر ہے